سینہ کے جوانوں پر آتنکی حملے کے بعد پورے دیش کے من میں آپ سب کے من میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ کیا ہم پاکستان اور پاکستان میں بیٹھے آتنک وادیوں کے خلاف سینے کاروائی نہیں کر سکتے کیا ہم پاکستان کے خلاف ید کا اعلان نہیں کر سکتے کیا ہم پاکستان کی پرمانوں بم کی دھمکی سے ہمیشہ ایسے ہی ڈرتے رہیں گے کیا ہم پاکستان کو جواب دینے کے لیے صرف کوٹنیتک راستوں پر ہی چلیں گے صرف بیٹھے کے کرتے رہیں گے بات چیت کرتے رہیں گے لوگوں کے من میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بھارت اتنا مجبور کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کوٹنیتک راستوں پر چلنے سے کئی بار منزل مل تو جاتی ہے لیکن اس میں بہت وقت لگتا ہے اور اب شاید دیش اتنا انتظار نہیں کر سکتا حالانکہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ سیدھا یدھ اور آتنکوادری ٹھکانوں پر حملہ بھارت کے لیے ایک مشکل فیصلہ کیوں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو بینہ سوچے سمجھے یہ کہتے ہوگے آج مل جائیں گے کہ بھارت کو حملہ کر دینا چاہیے بھارت کو پاکستان کے ساتھ یدھ چھڑ دینا چاہیے لیکن یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا وقت ہے ہمیں بہت سوچنا ہوگا اور سمجھداری سے کام لینا ہوگا اس لیے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کے سامنے جو آنکڑے ہیں وہ پیش کریں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اگر یدھ ہوتا ہے تو استیتی میں کیا ہوگا اور بھارت کے لیے سب سے اچھا وکل کونسا ہوگا انٹرنیشنل بورڈر کو پار کر کے پاکستان کے خلاف سینے کاریوائی کرنے سے دونوں دیشوں کے بیچ پرمانو یدھ کی آشنکائیں بڑھ سکتی ہیں بھارت اپنے نیوکلئر ڈاکٹرین کے تحت کسی بھی دیش پر پہلے پرمانو حملہ نہیں کر سکتا لیکن پاکستان نے کئی موقعوں پر یہ صاف کیا ہے کہ بھارت کو سینے کاریوائی سے رکھنے کے لیے بھارت پر پاکستان پرمانو حملہ کر سکتا ہے پاکستان نہیں رکھے گا پاکستان ایک آتمکھاتی دیش ہے جس کے پاس مرنے اور مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس لیے ہو سکتا ہے بھارت ایک بار کو سمجھداری سے بھی کام لے لیکن پاکستان سمجھدار دیش نہیں ہے اور وہ کبھی بھی نیوکلئر بٹن دوا سکتا ہے جبکہ بھارت دنیا کی ایکنومک سپر پاور بننے جا رہا ہے بھارت ایک ذمہ دار بڑا دیش ہونے کے ناتے کئی طرح کی انتراشتری سندھیوں سے بندہ ہوا ہے بھارت پرمانو ارجہ کا استعمال بجلی پیدا کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے نہ کی پڑوسیوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے اس لیے پاکستان کے ساتھ پرمانو ید میں علجنا بھارت کے لیے بھی بہت خاتک ثابت ہوگا نہ صرف اپنے دیش میں بلکہ انتراشتری ستر پر بھی اس کے علاوہ کسی بھی سینہ کاروائی کے لیے تیاری کرنے میں بہت وقت لگتا ہے اس کے لیے سینہ کے الگ الگ انگوں کو مل کر کاروائی کرنی ہوتی ہے اور بھاری ماترہ میں ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے فوج کو موو کرنا پڑتا ہے بورڈر کے پاس اس وقت بھارتی سینہ کے پاس توپوں کی کمی ہے اور بھارت اپنی ائر ڈیفنس سسٹم پر بھی کام کر رہا ہے جبکہ پی اوکے میں سینہ کاروائی کرنا بہت آسان وکلپ نہیں ہے کیونکہ پی اوکے ایک درگم علاقہ ہے اور صرف پی اوکے سے آتنکوادیوں کا خاتمہ کر کے پاکستان کی جہاد فیکٹری پر پوری طرح تعلہ نہیں لگایا جا سکتا حالانکہ اس کے بارے میں سوچا ضرور جا سکتا ہے آتنکوادیوں کے ٹھکانوں اور کیمپس پر ائر سٹرائک کرنا ایک وکلپ ہو سکتا ہے جس میں انڈین ائر فورس کی مدد لی جا سکتی ہے لیکن انٹیلیجنس اور سرویلنس کی کمی سٹیک نشانہ سادنے میں مشکل پیدا کر سکتی ہے کیونکہ اگر ائر سٹرائک میں ذرا سی بھی چوک ہو جاتی ہے تو عام ناغریکوں کے مارے جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ائر سٹرائک میں ماہر امریکہ اور اسریل جیسے دیش بھی سو پرتشت سفلتا کے ساتھ دشمنوں پر حملے نہیں کر پاتے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا افغانستان سیریا عراق اور گازہ میں ہوائی حملوں میں کئی بار عام لوگ نردوش لوگ اور ناغرگ مارے جاتے ہیں پرمانو حملہ کسی دیش کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے لیکن کوٹنے تک طور پر کیے گئے حملے پاکستان کو بار بار تل تل کر مرنے پر مجبور کر دیں گے اگر انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ اور یونائٹیڈ نیشنز جیسے انتراشتے سنگٹر پاکستان کے خلاف پرتبند لگا دیں گے تو پاکستان کی ارطور وستہ بوری طرح چرمرا جائے گی اور پاکستان کے لیے آرتک روپ سے کھڑے رہنا اور بھی مشکل ہو جائے گا لیکن یہاں امریکہ جیسے دیشوں کو دہرہ رویہ بھی بھارت کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے کیونکہ امریکہ